ایک کہانی کے مادھیم سے تھاکور جی کی باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا اور اس کو ہم لوگ سمجھنے کی جیشتہ کریں گے ایک جنگل میں ایک آدمی رہتا تھا یا آدیواسی لوگ تھے یا جنگلی آدمی سمجھ لیسی ایک بار کی بات ہے کہ وہ سہر آیا اور سہر میں آیا پہلی بار وہ سہر میں آیا وہ کبھی جیون میں سہر میں آیا ہی نہیں تھا اس نے دکانے بھی نہیں دیکھی تھی وہ جانتا ہی نہیں تھا کہ دکان کیا ہوتا ہے دکانے میں ہوتا کیا ہے جب وہ سہر میں آیا تو اس نے پہلی دکان دیکھی وہ دکان ایک فوٹوگرافر کی تھی جس میں فوٹو بنائی جاتی تھی لوگوں کی اس کو بہت آسچر ہوا اس نے دیکھا کہ ارے یہ تو جیسا میں ہوں ویسا ہی سب آدمیوں کی اس میں تصویر دکھائی دے رہی ہے اس کو پتا نہیں تھا وہ دکاندار سے پوچھتا ہے کہ بھائی یہ کیا ہے اس نے بولا کہ بھائی یہاں پہ نا آپ کی فوٹو نکالی جاتی ہے تو بولا کہ تو میری بھی فوٹو بنا دو بولا کہ ہمارے پاس تین طرح کی فوٹو بنائی جاتی ہے اس نے دکھایا بھی کہ ایک یہ فوٹو ہے ایک یہ فوٹو ہے ایک یہ تو اس نے بولا چونکہ وہ جنگل سے آدمی آیا تھا اس نے دیکھا ہی نہیں تھا تو اس نے بولا کہ تو یہ تین فوٹو میں کیا کیا کوالٹی ہے کیا بات ہے تو بولا یہ پہلی فوٹو جو ہے دکاندار بولتا ہے کہ یہ پہلی فوٹو ایسی بنائی جائے گی کہ جیسا آدمی ہے نہیں وہ جیسا چاہتا ہے کہ ہم کو ایسا بنا دیں ہم کو ایسا بنا دیں تو یہ فوٹو ایسی بنائی جاتی ہے اس کا دام ہے سو روپیا اور دوسری فوٹو بولا کہ اس میں آپ کے کپڑے چینج ہو جائیں گے پر کوالٹی وہی رہے گی تو اس کے دام ہے پچاس روپے اور تیسرے کے دام ہے بیس روپے اس میں آپ جیسے ہیں ویسے ہی یہ بنائی جائے گی اس کے دام بیس روپے ہیں تو وہ آدمی بہت آسٹر چکت ہوا اس نے کہا کہ اچھا ایسا بھی ہوتا ہے کیا کہ جو آدمی جیسا نہیں ہے وہ اپنا فوٹو چینج کروا کے بھی بنواتا ہے کیا بولا ہاں ابھی تک تو ایسے ہی آدمی جادہ ترائیں وہ جیسے نہیں ہیں وہ ایسے ہی اپنی فوٹو بنوانا چاہتے ہیں بدل کر کے روپ رنگ بھاو سب کچھ دوسرے ٹائپ کا ہو تو بولے کہ اچھا تو جو جیسا ہے ویسی والی فوٹو کتنے آدمی بنوائے آئے بولا میرے دکان پر آج تک کوئی ایسا آدمی نہیں آیا کہ جو جیسا ہے وہ ایسا فوٹو بنوائے اب دیکھئے یہ بات تو ایک کہانی کی ہے اور یہاں پہ ہمارے گروہ ہمارے آئیڈیل بولتے ہیں لکھتے ہیں بلکہ ستکانسرن میں کہ ارٹھ مان یس اتیادی پانے کی آسا میں مجھے تھاکور بنا کر بھکت مت بنو ساؤدھان ہو جاؤ تھگے جاؤگے تمہارا تھاکورت پناہ یو سیل بھی ڈیسیٹ بعد بھی دھوکہ دے رہے ہیں لوگوں کو تو دھوکے میں ہی پڑیں گے جیسے کہ ہم نے جو ہے اپنا کریکٹر نہیں چینج کیا ہم نے اپنا ویکٹر تو نہیں چینج کیا ہم چھوٹ بول رہے ہیں ہم بیمانی کر رہے ہیں ہم جو ہے نندہ کر رہے ہیں سکایت کر رہے ہیں مطلب کہ ہمارے ہم پروتتیوں سے گھیرے پڑے ہیں لیکن ہم یا دوسرے سے اپنے دنیا میں پریپارسوک سے اپنے اڑوس میں پڑوس میں اس واتابرن میں بولتے ہیں کہ یا آپ ستے بولو یا آپ ایسے چلو بھائی آپ کو ایسے رہنا چاہیے بھائی آپ کو ایسے رہنا چاہیے تو یہ سویم ہم دھوکہ دے رہے ہیں اور دھوکے میں پڑ رہے ہیں تو آدمی آج کیا کرتا ہے ویسے ہی جو دکاندار بولا کہ ایسے لوگ یادے تر آتے ہیں میرے پاس کی میری فورٹو بدل دو تو آج وہی ہم لوگ ہیں بال رنگ لیتے ہیں کپڑے بدل لیتے ہیں سندر ہو جاتے ہیں اور وانی بھی ہم جیسے ہیں ویسے نہیں وہ ایکٹنگ کرتے ہیں تو وہ ایکٹنگ کیا ہوتا ہے کہ سماج میں جو تھاپر بولے ہیں کہ یجن اور یاجن تو یجن کا مطلب ہے ہم جیسے ہیں ہو بہو یعنی جو تھاکر بولے ہیں ویسے بننا اور یجن کا مطلب ویسے لوگوں کو بنانا تو جب ہم ویسے ہیں نہیں ہم اپنی فوٹو ویسے جا کر کے دکاندار سے کہتے ہیں کہ ایسی میری فوٹو بنا دو تو سماج میں ہماری فوٹو ویسی بن جاتی ہے تو ویسی فوٹو لے کر کے ہم جب سماج میں جاتے ہیں تو وہی اس لیے بول رہا ہے کہ بھائی جو ایک دم باستوں میں صحیح آدمی ہے وہ ویسی فوٹو کھچوانے بہت کم یہاں پہ آتے ہیں وہ آتے ہیں جو ویسے ہے نہیں لیکن آج ہم ویسے بننے کی کوسس کریں گے لیکن کوسس کرنے کے لیے ہم کو کیا کرنا ہوگا کہ ہم ویسے بنیں تو اس کے لیے جو ٹھاکورجی نے بولا ہے کہ ہم کو اپنے من اور پران کو بھوجن دینا پڑے گا کھانا دینا پڑے گا یعنی من اور پران کا بھوجن ہے مالک کا نام ست نام سدگرو کا دیا ہوا بیج منتر وہی ہوتا ہے رام نام ہم جتنا اپنے من اور پران کو بھوجن دیں گے دیکھئے جب ہم کھانا بھی کھانے بیٹھتے ہیں تو ہم اپنے سریر کو کھانا دینے سے پہلے کوسس کرنا چاہیے ہمیں کہ کم سے کم من اور پران کو بھی کھانا کھلا دیں تو دس بار بیس بار سو بار پچاس بار بھگوان کا نام کم سے کم من میں لے لیں تو پہلے ہمارا یہ من اور پران بھوجن کر لیں پھر ہم اپنے سریر کو بھوجن کرائیں تو دھیرے دھیرے ہم ضرور بدلیں گے تو ہماری جیسی فوٹو ہے ویسے ہی آنی شہی ہے اسے سماج میں تاکہ لوگ ہمارے نہ ہم اپنے آپ کو دھوکہ دیں نہ لوگوں کو دھوکہ دوسرے کو دیں ہم جیسے ہیں ویسے ہی ہم سب کے سامنے پرست اترہیں اس کہانی سے آج ہم لوگ اتنی ہی سیکھیں گے پھر دوسرے دن آپ کے سامنے پھر ہم اپستت ہوں گے ایک اور کہانی لے کر کے جو تھاکورجی کی باتوں سے اوت پروت کرتی رہے جائے گر موسیقی